اسلام ویڈیو ویڈیوز کیسے ہیں آپ سب لوگ محبت کرتے ہیں خیلیت سنگے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آپ میں پلاسٹک کی باٹل کے ڈکان سے بہت امیزن قسم کی ٹپس لے گئے ہیں اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے اس کے بلکل نہیں کرنا ہے اس کے علاوہ تین شاہر اوٹ ٹپس ہیں جو کہ گھر کے کاموں میں کچن کے کاموں میں آپ کے بہت زیادہ ہلپ کر دیں گی چینل پر نیو ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں سب سے پہلی جو میری ٹپ ہے وہ اس طرح سے شیلٹ کے اوپر اکسر آئل گر جاتا ہے آئل نہ بھی گئے تو ہماری شیلٹ جو اکسر چکنی ہی ہوئی رہتی ہے اس کی چکنار دور کرنے کے لئے طریقہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جو ٹارکم پورڈر ہوتے ہیں اس طرح سے جو ایکسٹر پورڈا رہتا ہے اور یہ تو جتنا بھی یوز کے لئے ختم ہوتا ہی نہیں ہے اپنی شیلٹ کے اوپر جہاں پر آپ کی چکنائی ہے وہاں پر ٹھیک ہے اس کو چڑک دیں اور اس طرح سے رب کر دیں اپنے ہاتھ کے مرز یا ہاتھ کے اوپر کوئی شاپر وغیرہ چڑھا لیا کریں اس طرح کے کام کرنے سے پہلے تاکہ آپ کے ہاتھ خراب نہ ہو اس طرح سے آپ ساف کر لیں اور کپڑا لیں گے اس طرح سے ساف کریں گے تو ذرہ بھی چکنائی جو آپ کی شیلٹ اوپر باقی نہیں رہ گئی آپ کی شیلٹ اوپر باقی نہیں رہی ہے آپ کی شیلٹ اوپر باقی نہیں رہی ہے آپ کی شیلٹ بلکل صاف ہو گئی ہے ٹھیکم پاؤنڈر اس کی جگہ آپ ایارٹکہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن پر اس آٹے کو گرانا نہیں ہے اس کو دوبارہ سی یوز کر لینا ہے اگر آپ کی شیلٹ صاف ہے تب اس کے علاوہ جو سیکنڈ ڈیپ ہے وہ ہمارے چولے کے اوپر اس طرح کی چگنائی کے حوالے سے چگنائی کے اوپر اکثر چمچا ویڈا رکھتے ہیں کھانا ویڈا بناتے ہیں تو چگنائی کے اوپر اکثر چگنائی جمع رہتے ہیں تو چگنائی کو مجھور کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹھاکم آرڈر ہے اس کو اس طرح سے چھڑتے ہیں اس کے پاس کپڑے سے اس کو صاف کر دیں گے ساری کی ساری چگنائی جتنی میں آپ کے پاس چگنائی کے پاس ہوگی وہ ساری کی ساری صاف ہو جائے گی خود امیزنگ قسم کیجئے پہ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ جو ہے وہ ملے گی اس سے یہ دیکھیں اس طرح کیسے چگنائی سے چھڑا کتنا ساف ستر ہو گیا ساری ایک ساری چگنائی چگنائی ہے وہ اکثر سے دور ہو گئی ہے آپ کلیننگ ہیبرٹس ہوتی ہیں ان میں اس کو ضرور شامل کریں یہ جو ہمارے بکر میں ٹھاکم پاورڈر ہوتا ہے اس کے جو ہے بہت امیزنگ قسم کی ریزرٹس آتے ہیں اس کے لئے تیسٹرہ جو ہے ہمارے گرم میں برتن ہوتے ہیں جن کے نیچے ہم سوجی مارا پکاتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ جم جاتی ہے پانی جال کے چولی کے پر اکس کو گرم کرنا ہے اس کے جو جلے ہوئی چیز ہے وہ ایزیلی ریموو ہو جائے گی اس کے بعد جو میری فورڈ ٹیپ ہے وہ میری مین ٹیپ ہے بہت ہی امیزنگ قسم کی ٹیپ ہے بہت امیزنگ قسم کا ارگنائزر بنانے جا رہی ہوں آپ نے دیکھنا ہے ایک ویڈیو دیکھنا ہے اچھا پروسٹس سمجھ لینا ہے تاکہ آپ اس کو ٹرائے کر سکیں میں نے یہ گھرم چھوٹی لے لی تھی اس طرح کی ویڈیوز بنانے کیلئے اس طرح میں کوئی کام نہیں کرتی اس طرح کی پروسٹے کی بٹل وغیرہ کٹنے کیلئے میں نے اس سے کوئی گھرم کر لیا تھا اس کے درمیان جو پارٹ ہے اس کی دو لیئرز ہوتی ہیں ایک درمیان حصہ ہوتا ہے اور پر لائن سی لگی ہوئی ہوتی تو جہاں لائن ہے اس کے اندر اندر جو پارٹ ہے آپ اس طرح سے کٹ کر لینا ہے چھوٹی گھرم کر لیں گے اس کے علاوہ آپ کے گھر میں کوئی کٹر ہے ایک چھوٹا کٹر ہوتا ہے جو بھی کٹر آپ کے پاس آویل ہے اس بھی کر سکتے ہیں اب اس طرح سے چھوٹی گھرم کر کے کر سکتے ہیں چھوٹی نہیں ہے تو پیچ کسٹیں اس کو لے لیں گے اس طرح سے کوئی بھی چیز جو نکیدی ہو آپ اس کو گھرم کر کے اس طرح سے سراہ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں کر رہی ہوں یہ سراہ ہو گیا تھا ہم نے دراصل مقصد یہ ہے یہ جو پارٹر کا ڈھکا ہے اس کے اندر سے سراہ کر لیں گے اس طرح سے ایزلی ریموو ہو گیا ہے اس طرح کہ اس کی کچھ شیپ آئے گا اس طرح سے کٹر کے مدد سے کریں گے تو بھی ایزلی ہو جائے گا یہ دیکھیں دوسرے والا جو ڈھکان ہے اس کے اندر بھی اس طرح سے سراہ کر لیں گے یہ دیکھیں دو میں نے کر لیں گے دو تین چار پانچ آپ کو جتنے چاہیے آپ کر لیں گے میں آپ کو ہوتا ہوں گے اس کے یوز بہت پیارا قسم کا ارگنائزر سے بنانے جا رہی ہوں چوری کی مدد سے جتنے میں آپ کو یہ ڈھکان چاہیے اتنے آپ نے کر لیں گے مجھے دو کر رہی تھی ویڈیو بنانے کے لئے میں آپ کو دھا رہی ہوں کس طرح سے یوز کرتے ہیں ایک ہنگر میں نے لگا دیا ٹھیک ہے اور اس کی جو گھردن تھی اس کے اندر میں نے ڈال دیا تھا اس جو ڈھکان ہے اس کو اور سیکنڈ والا جو ہے اس کو ڈھکان کو دوسرے والے کی گھردن میں ڈال دیا تھا اور اس طرح کی اس ہنگر کی مدد سے جو ہے میں نے ایک دوسرے کے اندر یہ دیکھی ہنگر ڈال دیا یہ بہت امیزن قسم کی ایک سپیس سیونگ ٹیپ ہے ٹھیک ہے تھوڑی سی جو جگہ ہے اتنی سی جگہ آپ کی یوز ہوئی ہے جسٹ لیکن آپ کی اتنی زدہ یہ دیکھیں تین جوڑے آپ کے آگئے ہیں یہ جو ٹپ ہے یہ ملی پر سپیس سیونگ ہے دو جوڑے جہاں پر آپ کہیں گے وہاں سے آپ کے پندرہ سولہ سترہ جوڑے آپ کے آ جائیں گے کتنی سپیس آپ کے دو جوڑوں کے پر لگتی ہے اتنی آپ کے سولہ سترہ جوڑوں کے پر لگ جائے گی یہ دیکھیں اس طریقے سے وہ جگہ جہاں پر آپ دو جوڑے رکھ سکتے تھے اتنے زیادہ جوڑے رکھ سکتے ہیں بہت امیزنگ قسم کے سپیس سیونگ ٹھیک ہے ارگنائزر بن گئے ٹھیک ہے جن کے گھروں میں جگہ نہیں ہوتی علماریاں نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہ بہت امیزنگ قسم کی ٹپ ہے اس کو ضرور ٹرائے کریں جو اچھی لگی ہے تو چینل کو لازمی لائک کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں